رحیم جار خان میں اس سال کی آخر میں بھی مہنگائی کا جن بے کابو ہے گی کی قیمت ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے جبکہ پچھلے دو روز میں دس روپے فی کلو اضافے کے بعد گی کی قیمت دو سو پینٹالیس روپے فی کلو ہو گئی گرنے کی کرشنگ سیزن کے دوران چین کی قیمت بھی دو روپے فی کلو اضافے کے ساتھ بیاسر روپے فی کلو ہو گئی یاسم صدیق کی رپورٹ دیکھی گھی اور خردنی تیل کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا ہے گھی کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور مسلسل اضافے سے گھی کی قیمت ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے خام تیل کی عالمی منڈی میں تیزی سے ملکی سطح پر گھی کی قیمتوں پر اثر انداز پڑھ رہا ہے گھی کی قیمت میں پچھلے دو روز میں دس روپے اضافے کے ساتھ فی کلو قیمت دو سو پنتالیس روپے ہو گئی ہے خدنی تیل کی قیمت بھی دس روپے فی کلو بڑھ کر دو سو پچھلے فی کلو ہو گئی ہے گنے کا کرشنگ سیزن جاری ہے مگر چینی کی قیمت کم ہونے کے بجائے اس میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے چینی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی کو امپورٹ بھی کیا گیا اور پھر کرشنگ سیزن شروع ہوتے ہی قیمت میں چوتر پہ فی کلو فروگ سے واضح کمی ہوئی تھی مگر یہ کمی عارضی ثابت ہوئی چینی کی قیمت پڑھ کر 82 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے دکانداروں کے مطابق چینی کی قیمت میں مزید اضافہ متوقع ہے حکومت قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے چینی جو ہے اس کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں آج سے اگر پندرہ بیس دن پہل پیچھے چلے جائیں تو یہ 68 to 70 روپیز میں تھی لیکن اب یہ 82 روپیز میں اس کا ریٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے تیک کیا ہے لیکن یہ اضافہ کافی زیادہ ہے اور یہ غریب کی جے پہ بوجھ ہے انتظامیہ نے بھی نیا نخت نامہ جاری کر کے اپنی ظلمہ داری ادا کرتی ہے مہنگائی کو کنٹرول کون کرے گا یہ سوال ہر شخص کی زبان پر ہے کیمرامین انور سویل کے ساتھ آسیم صدیق روحی رہیمگار خان